ازاز کہتے ہوں اب غلام بجاتے خود مال کا مال نہیں ہوتا وہ تو خود اپنے آقا کا مال ہوتا ہے وہ خود مال کا مال نہیں ہوتا اب وہ غلام میند کرتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ کام کرتا ہے آگے پیچھے اور وہ سو دینار کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے حضور فوا پاک فرماتے ہیں اس غلام کو مقاتب غلام بولتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مقاتبت کی ہے ایک ایگریمیٹ کیا ہے کہ میں اتنے دینار تمہیں دوں گا تو مجھے آزاد کر دے حضور فوا پاک فرماتے ہیں جو اپنا وہ مقاتبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے اس غلامی کی زندگی سے آزادی کی طرف آنے کے لئے جو دو کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو جب ارادہ کر لے نیت کر لے تو اللہ تعالی اس کے لئے پھر رزق کے دروازے بھی خوشادت کرتا ہے اور اللہ اس کو اتنا رزق دے دیتا ہے جس رزق کے ساتھ وہ انسان غلامی کی نوسوں سے نگل کر آزادی کی دروازے پر آ جاتا ہے تیسرا حضور پاک فرماتے ہیں اَنَّاكِهُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَابِ وہ نکاح کرنے والا بندہ جو پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں نکاح کروں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو جاؤں اگر میں آج نکاح نہ کروں اگر میں آج شاتی نہ کروں اب میں جوانوں میرے اندر خواہشات نفس پیدا ہو رہی ہے میں تماغ اور سوچ میں ترہ ترہ کے خیالات گندے پیدا ہو رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ میں نکاح کر کے اپنی خواہشات اپنی زوجہ کے ساتھ پوری کروں اور گناہ سے پاچھا ہوں حضور پاک فرماتے ہیں جو بھی بندہ نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں گناہ سے پاچھا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور معاشر محضت بھی اتنا فرما دیتا ہے تو نکاح کرنا اپنی اولاد کی شادی کرنا یہ انسان کے رزق حلال سباب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور ملت کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہا کہ تم آج کہتے ہو کہ ہماری بیٹیاں ہماری بینیں وہ آج یعنی کہ صحیح نہیں رہی ہیں ان کی نظر میں آیا نہیں رہا وجہ کیا ہے حالان کے آیا کے بارے میں فرق ثقاف میا کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے بعد حضرت سے کہا ہماری کہ حیاء ہی اصل میں کامل ایمان ہے جس بندے کا اندر حیاء ہے وہ ایماندار ہے حضور پاکتے ہیں جب تیرا حیاء فوت ہو جائے پھر تیرے چاہے کرتا رہے اللہ تعالیٰ کو تیرے کسی کام سے کوئی سرکار نہیں ہے اگر انسان حیاء دار ہے اس کی تھوڑی سینے کی اس کی پخشش کا سبب بن جاتی ہے اور بے حیاء انسان جو حیاء جس کا فوت ہو جاتا ہے وہ بندہ بڑے بڑے نئے کام بھی کر لے اس کی بے حیائی اور اس کی جنت کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے حضور نے فرمایا تم میں سے ہر بندی کی خواہش ہے میری ماں میری بین میری بیٹی میرے گھر کی خاتون وہ حیاء دار ہو وہ بہا حیاء ہو اس کا ایک وزیفہ سرکار نے ہم جوانوں کو دیا ہم مردوں کو دیا کہا تمہاری خواہش ہے کہ ہماری مستورات بہا حیاء بنے اے میری ملت کے غلاموں اے میری ملت کے مسلمانوں اب سنو سرکار کہتے ہیں کہا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم افو تائفو نساکم تم خود بہا حیاء بن جاؤ اے مردوں اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کر لو تم کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نگاہ سے نہ دیکھو جب تم کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے نہیں دیکھو گے کوئی بھی بندہ تمہاری ماں بہن کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور اگر آج اس زندگی میں تم کسی کی ماں بہن پر بری نگاہ ڈالو گے تو تمہاری ماں بہن بھی بری نگاہ سے محفوظ نہیں رہ پائے گی افو تم پاک دامن بن جاؤ تائفو نساکم اللہ تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں کو تمہاری بینوں کو اور تمہاری بیٹیوں بھی پاک دامن کر دے گا وہ بھی پوری نگاہ سے محفوظ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب بردوں کو پاک دامن ہونے کی توفیق دے اللہ ہماری نظروں میں آیا پیدا کرے اللہ ہمارے دل میں سکور پیدا کرے اور ہم سب کو باہیا مسلمان بنائے مالک ہم سب کے رزق میں برکت پیدا کرے آج ہم میں سے ہر بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے پیسے تو بڑے آتے ہیں آمدن تو بہت ہے تنخواہ تو بہت ہے لیکن مہینہ بہت مشکل ہوتا ہے آمدن ہونے کے باوجود رزق میں برکت نہیں زیادہ پیسہ ہونا یہ یہ باپرکت ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے آج صاحب کیا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے جی اولاد جوان ہے کاروبار ہو رہا ہے کھا وہ سارے کا سارا سود پر چال رہا ہو کاروبار اس سود کو اللہ کے فضل سے تعبیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے تم تھوڑا مال حاصل کرو لیکن وہ حلال کا ہو تو اس کو اللہ کے فضل کا نام دو تو اللہ تعالی اس فضل میں مزید برکت پیدا فرمائے گا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائیں رزق حرام کی نوست سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں آمین و آقرد و آن الحمدللہ رب العالمی